پیاری گوئنکنز آداب ننہیں بچو آپ یہ سبق آپ لوگوں نے پڑھا اس کے بارے میں پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات آپ نے سیکھے آج اور ایک سوال کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے یہ دیکھے گا سوال ہے نیچے لکھے سوال نمبر تین ہے یہ دیکھے گا نیچے لکھے لفظوں کے حروب الگ الگ لکھی حروب کو ہم ہجے بھی بول سکتے ہیں یا ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں الفاظ کو توڑ کر لکھی جیسے کے معنی ہوتے ہیں مثال یہاں پر ایک لفظ لیا گیا ہے رمضان رمضان بچو آپ نے پڑھا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے روزوں کا مہینہ اس کی ہجے ہے رے میم زواد الف اور نون تو جوڑ کر یہ کیا بنے گا لفظ رمضان رمضان کے بعد ہے اگلا لفظ تاریخ یہ دیکھے گا تاریخ تے یہ اس کی ہجے ہے تے الف رے اور خے یا خائی تاریخ اگلا لفظ ہے میدان میدان کیا ہوتا ہے بچو خلی سی جگہ ہے نا تو اس کی ہجے ہے میم اے یعنی بڑا یا دال الف اور نون تو لفظ کیا بنے گا میدان میدان کے بعد ہے دوسرا لفظ آسمان یہ دیکھے گا آسمان اس کی ہجے ہے الف مدعا سین میم الف اور نون آسمان ٹھیک ہے آگے دیکھیں بچو نگاہیں کیا ہے اگلا لفظ نگاہیں یعنی آنکھیں تو اس کی ہجے ہے نون گاف الف ہا یا ہے اے یعنی بڑا یا اور نون گناہ تو یہ لفظ کیا بنے گا نگاہیں یعنی آنکھیں آخر میں جو لفظ دیا گیا ہے بچو وہ ہے چمکیلی کیا ہے چمکیلی چلے اس کی ہجے دیکھتے ہیں چیم میم کیف اے یعنی چھوٹیے لام اور چھوٹیے اس کا مطلب ہے کہ چمکیلی لفظ میں اے دو بار ہے بچو یہ کام آپ اپنی کتابوں میں ہی کریں گے کیونکہ کتاب میں آپ کو یہ جواب لکھنے کے لیے جگہیں دی گئی ہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ آپ الفاظ زہنشین کر لیجئے گا ان کی بناوٹ کیسے ہیں کیسے ان کو لکھنا ہے ساتھ میں ان کی ہجے بھی یاد کر لیجئے گا تو یہاں پر ہم اجازت لینا چاہیں گے اللہ حافظ موسیقی